موسیقی ایپٹا آباد کے قریبی گاؤں میں لینڈ سلائڈنگ مکان کے چھت کرکی تین افراد جانبھاک چار کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ملوے تلے دوے تین افراد کو نکازی کے لیے اندازی کاروائیاں جاری ہیں بارش بارش اور بارش لاہور سمیت مختلف شہروں میں تیسے روز بھی بادلوں کے ڈیرے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہیں محکمہ موسمیات نے کشمیر، گلگت ملتستان اور زیری سندھ میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے پاکستان بھر میں بیالسک انٹونمنٹ بورٹس کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری دو سو انیس وارس میں سے دو سو چھ وارس میں ایک ہزار پانسو سات امیدوار میدان میں ہیں چھ سو چھ سو چھ سو چھ سات امیدوار جبکہ آر سو چھ ستر امیدوار و خطالق سیاس جماعتوں سے ہے سات امیدوار بلا مقابلہ منتخف ہو گئے، چھ سو چھ سو پر الیکشن ملتبی کر دیئے گئے کینٹونمنٹ بورٹس انتخابات پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کی تعداد ایک سو تریاسی ہے مسلم لیگ نون کے ایک سو چھوالیس، پیپلز پارٹی کے ایک سو تیرہ اور جماعت اسلامی کے ایک سو چار امیدوار میدان میں ہیں متحدہ قومی موفمنٹ کے بیالیس، پاک سرزمین پارٹی کے پینتیز، مسلم لیگ کاف کے چونتیس اور جے یو آئی پے کے پچیس امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان میں کرونا سے مسید اٹھاون افراد کا انٹکار لمبات چھوالیس ہزار ساتھ سو بیس ہو گئی مسید تین ہزار ایک سو ترپن افراد میں وارث کی تشخیص بارہ لاکھ چار ہزار پانچ سو بیس افراد کرونا میں مبتلاہ دس لاکھ نوے ہزار پہتیاں نوے ہزار مرید در علاج دنیا بھر میں کرونا سے چھالیس لاکھ چالیس ہزار ہلاکتیں بائیس کروڑ باون ہزار مرید امریکہ میں چھلاک اٹھتر ہزار برازل میں پانچ لاکھ چھاسی ہزار چار سو بھارت میں چھار لاکھ بیالیس ہزار ساتھ سو میکسیکو میں دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھے سو روس میں ایک لاکھ اکانوے ہزار نو سو ساٹھ پرانس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو اٹھاسی برطانیہ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار ایک سو چوالیس اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار چھے سو سترہ امباد امریکی صدر جبائیڈر نے افغانستان سے فوجین خلا کے فیصلے کا دفاع کرتے ہو کہا کہ امریکہ ہر اس ملک میں نہیں گر سکتا جہاں القائدہ موٹود ہے ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا امریکی افغاد نے اسامہ بن لازم کو حلا کر کے اپنا مرکزی مشن مکمل کر لیا تھا اس کی اب ہمارا افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا خراب منصوبہ بندی کی وجہ سے افغانستان میں بے وقوف بنے سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کی بائیڈن انتظامیہ پر پھر تنقید کہا کہ جو بائیڈن اور ناہل انتظامیہ نے افغانستان میں شکست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیئے افغانستان سے انخلاق وقت ہمارے رانماؤں کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا تھا چین، ایران، روس، پاجکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی سلاوہ بات میں ملاقات ضرائع کے مطابق ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنن جنرل فیض حمیر کی مزبانی میں ہوئی ملاقات میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تباہت لائے خیال خطے میں دیر پا امن و سلاوتی کی صورتحال پر بھی بات چیز پیبلز پارٹی کے رانماؤں بلاول بٹو زرداری کے حکومت پر وار کہتے ہیں کہ ہم نے کٹ پتلی سے حساب دینا ہے عوام کے ساتھ نائنصافی، ظلم برداشت نہیں کریں گے عوام پیبلز پارٹی کا ساتھ تھے عمران خان کو گھر بیج دیں گے سازش کے تحت پنجاب کو عوامی حکومت سے محروم رکھا گیا جیالے پنجاب کے عوام کو لا باریس نہیں چھوڑ سکتے ایلیکشن کمیشن کا الیکٹرونک وارڈنگ مشین پر اعتراضات کا معاملہ وزارتی سائنس و ٹیکنالوجی کی ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس 15 ستمبر کو طلب وزارتی سائنس و ٹیکنالوجی کی ٹیم ایلیکشن کمیشن کے اعتراضات پر جواسے گی ایلیکشن ایکٹ مصرد ہونے کے باوجود ٹیکنیکل ٹیموں کا اجلاس ہوگا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے الیکٹرونک وارڈنگ مشین کے استعمال کا بل مسترد کر دیا سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی وارڈنگ سے متعلق ترمیم بھی مسترد بابر آوان کو بولنے کی جازت نہ ملنے پر حکومتی مہمران کا واک آؤٹ جیئرمن کمیٹی تاج حیتر کہتے ہیں حکومت معاملے کو پتہ نہیں کیوں طول دینا چاہتی ہے اوپوزیشن تو ٹیکنالوجی کا استعمال چاہتی تھی ترمیم حکومتی روئیے کی وجہ سے مسترد ہوئی وفاقی وزرطلات فواز چوتری کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو مصطافی ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشن غیر سیاسی شناک بہار رکھے اوپوزیشن الیکشن جیت جائے تو الیکشن شپاف ہوتا ہے اوپوزیشن ہاتھ جائے تو دھاندلی ہو جاتی ہے حکومت ای وی ایم کے ذریعے الیکشن شوری کرنا چاہتی ہے ساد رفیق کی پریس کانفرنس کہا الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں آگ لگا دو متنازے بات کریں گے تو انتخابی عمل متنازے ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت سازش کے تحت مستلط کی گئی امید ہے انتظامیہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں غیر جانبداری دکھائے گی معاملی خصوصی شہباسکل الیکٹرونک وارنگ مشین سے انتخابات شفاف ہوں گے آزادان اور شفاف انتخابات پی ٹی آئی منشور کا حصہ ہے صاف شفاف انتخابات ہمارے منشور کا حصہ ہیں ترجمان مسلم لیگ اور مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس تاندلی کے اڈکوارٹر ہے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں جب آواز اٹھاؤ تو کہتے ہیں ناروں نہیں ملے گا الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دی گئی الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بیان کی مضمت کرتے ہیں الیکشن چوری کرنے کے لیے بوٹنگ مشین کا منصوبہ لائے جا رہا ہے تحریک انصاف کے سینئر راہنمہ اور صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے ایک مرتبہ پھر اپنی وزارت سے حصیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا عبدالعلیم خان نے چند دوست قبل وزر آسم سے ملاقات میں حصیفہ پیش کیا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی مصروفیت کے باعث مزید وزارت نہیں سنبھال سکتے میں نے کئی سال سیاست میں وقت گزارا اب کچھ وقت اپنی نیجی لائف کو دینا چاہتا ہوں وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں کراچی میں صفائی کے لیے مربوط نظام لا رہے ہیں محمود آباد نالے پر آپریشنس آفیسد مکمل ہو چکا بلاول نے ٹھیک کہا تھا جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب حکومت معصر کام کرے گی تو زیادہ پانی بھی گزر جاتا ہے وفاقی حکومت کے کراچی میں پانچ منصوبے جاری ہیں گرین لائن پروجیکٹ پر کام مکمل ہو چکا بس سے اگلے ہفتے تک پہنچ جائیں گی وفاقی وزیر عصد عمر کی پریس کانفرنس پر اتحادی ایمکلی ایم ناراض ہو گئی ایمکلی ایم رحمہ وسیم اقتر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ایمکلی ایم سے انتخابہ دوہزار تئیس سے قبل مردم شماری کرانے کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف نے اپنے اتحادیوں کو بلانے کی زہمت تک نہ کی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر عالم مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری اور فاتح خانی میڈیا گفتگو میں گورنر عمران اسماعیل بولے قوم نے مل کر مسائل اور چیلنجز کا سامنا کیا مراد علی شاہ نے کہا ہمارے چاروں طرف ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں متحد رہنا ہے وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کرانے کے لئے تیار ہے پی ٹی آئی نے غربت خط کرنے کا کہا مگرم غریب کو ہی خط کر رہی ہیں ایک ہفتے میں زوز مراکی چوبیس اشیاء کی قیمتوں میں تیس فیصد اضافہ شاہ باز شریف کہتے ہیں حکمرانوں نے قوم کو ریلیف نہیں صرف تکلیف دی تین سال میں حکومت نے مہنگائی سے عوام کی ناصر چیفیں نکلوائی ہیں قیمتوں میں اضافہ عوام سے ظلم زیادتی اور بدترین استحصال ہے مہنگائی کی شرعہ تیرہ اشاریہ چونسٹھ فیصد ہونا حکومت نہ ہونے کا ثبوت ہے نیب کی برطانیہ میں چھے کروڑ پاؤنڈ مارکیج فراؤڈ کیس نے پیش راپت برطانیہ میں فراؤڈ کر کے پاکستان آنے والے ملزموں کی پچاس عرب کی زائدات میں منجمید نیب نے ملزمان کے اہل خانوں اور رشتہ داروں کے حساس سے بھی منجمید کر دیئے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے پہلے چالان میں ملزم زاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ڈی این نے ریپورٹ سے نور مقدم کا ریپ بھی ثابت ہو گیا زاہر جعفر نے پولیس کو ریکارڈ کرائے گے اعترافی بیان کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا کابل میں ڈرون حملے میں حلاق شخص امریکی امدادی گروپ کا کارکن نکلا زماری احمدی نے امریکہ میں پناہ کے لیے درخواست دے رکھی تھی زماری احمدی یو ایس امدادی گروپ کا پرانا کارکن حملے کے وقت پانی کے کین گاڑی میں لوڈ کر رہا تھا پی آئی اے نے کابل کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق پرواز پیر 13 ستمبر کو کابل روانہ ہوگی افغانستان کی سیول ایویشن اٹھارٹی نے پی آئی اے کو لینڈنگ کا اجازت نامہ جاری کر دیا افغان تالیبان نے اوبوری کابلنہ کی تقریب حرف بردار ہی منصوب کرتی افغانستان کی نئی تالیبان حکومت کے وزراء آج حرف نہیں اٹھائیں گے تالیبان ترجمان سہیر شاہی نے کہا کہ اوبوری کابلنہ حرف بردار کے لیے تقریب اف پلین کا حصہ نہیں ہے